تیارے سے پرندہ ٹکرا گیا ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں پرندہ ٹکرانے سے تیارے کو شدید نقصان پہنچا ہے غیر ملکی ائر لائن کی پرواز لاہور سے استمبول جا رہی تھی تیارے کے پائلٹ نے تیارے کو باحفاظت لاہور ائرپورٹ پر اتار لیا ہے غیر ملکی ائر لائن کے تیارے میں ساڑھے تین سو کے قریب مسافر سوار تھے مزید اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں سعید احمد سعید نے ہمیں جوائن کیا ہے سعید پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کبر کیسے یہ واقعہ پیش آیا سیکنڈلی یہ واقعات پہ در پہ ہوتے ہیں اس پر ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیبل ایویشن کو کہا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی الیرٹ جاری کر دیا ہے اس پر کام کیا جائے گا لیکن اس پر کبھی کوئی موثر حکمت عملی سامنے نہیں آئی جی بالکل انا آج سب صویرے لاہور سے سنبول جانے والی ٹرکش ایئرلین کی پرواز ٹکے ساتھ ایک پانچ کے ساتھ ہے وہ ہندہ ٹکرایا جس کے بعد ہنگامی طور پر پائلٹ نے تیارے کو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ رنوے کے اوپر واپس اتار لیا ہے اور یہی ریپورٹ کی گئی ہے کہ لاہور ایئرپورٹ جیسے ہی یہ تیارہ ٹیک آف کیا تو ایئرپورٹ کی حدود کے اندر ہی اس کے ساتھ ہے وہ ہندہ ٹکرایا جس کے بعد پائلٹ کی طرف سے ہے وہ ایئرپورٹ کی اجازت ہے وہ طلب کی گئی اور ذرائع کے مطابق اس کے اندر تریباً ساڑھے تین سو اکری مسافر سوار تھے جن کو لاہور ایئرپورٹ ریشنل ڈیپارچر لاؤنچ میں ہیں منتقل کر دی گیا ہے تیارے کی رمانگی ہے وہ گہر مہینہ مدل کے لیے ہے وہ منسو کر دی گئی ہے اور مسافر کو ایئرپورٹ سے جو اپنے گروہوں کی طرف جانے کی رایات ہیں وہ ایئرلین انتظامیاں نے کی لیکن مسافر کی طرف سے اجاز کیا جا رہا ہے کہ ان کو دوسری پرواز سے ہے وہ فیل فورج ہے وہ اسطنبول روانہ کرنے کے لیے تظامات ہے وہ کیے جائیں لیکن ایئرلین انتظامی کی طرف سے تحال دوسری پرواز کے واسے کوئی اگاہی یا مسافر نہیں دی جاری جس کے بعد مسافر ہیں وہ لاہور ایئرپورٹ پہ اتجاز بھی کر رہے ہیں جن کو اتجاز کو رکنے کے لیے ایئی ایس ایف نے جو ہے نوازیت رفی ہے وہ طلب کر لی ہے اگر بات کریں سیولی ایفیشن اوثورٹی کی تو سیولی ایفیشن اوثورٹی کا متعدد بات ملکی اگر ملکی ائرلائنس کی طرف سے یہ یہ مراصلے دی گئے ہیں کہ لاہور ایئرپورٹ رنوے کے اوپر اور طرف میں پرندوں کی برمار رہتی ہے جس کو ہتم کرنے کے لیے سعید یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا میں نے جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ پیدر پہ یہ واقعات ہوتے ہیں جس پر سیولی ایفیشن اوثورٹی جو ہے وہ بارہا یہ کہتی ہے کہ جی انتظامات کیے جائیں گے تو یہ انتظامات کب کیے جائیں گے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے تو پھر کون ذمہ دار ہے کیا کسی حادثے کا انتظار کیا جارہا ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو تو اس کے بعد پھر کام کیا جائے جی ذرائع کے مطابق اس وقت لاہور ایڈپورٹ انتظامے کے پاس شوٹرز کی کمی ہے جو کہ رنوے کے اطراف میں وہ پرندوں کو ختم کرنے کے لیے کام ہے وہ سنجام دیتے ہیں لیکن سیلیشن تھوارٹی اس حوال سے کمل طور پر نکام ہے وہ دکھائی دے رہی ہے نہ تو عملہ پڑا کیا جا رہا ہے اور نہ ہی یہاں پر جدید جو سسٹم تھا جس کے تحت رنوے کے اطراف میں پرندوں کے ختم کرنے کے لیے ان کو بغانے کے لیے سسٹم انسٹال کیا جاتا ہے اس کا ٹینٹر خوبے تقریباً ایک سال ہو گیا ہے لیکن وہ سسٹم تحال لاہور ایڈپورٹ پر انسٹال ہے وہ نہیں ہو سکا اور انتظامی کا یہ موقف ہے کہ وہاں پر جو مین جنوے ہے اس کے اوپر کام ہے وہ جاری ہے مرمتی کام جاری ہے اس کے بعد جو جدید الات ہوں گے وہ اس کے اوپر نصب ہے وہ کھیے جائیں گے جب تک مرمتی کام پورا نہیں ہوتا تب تک جدید جو سسٹم ہے وہ وہاں پر انسٹال نہیں ہوگا جس کا غمیازہ جو ہے وہ ایر لائن تظامیہ کو بہتما کر رہا ہے اور کروڑوں اربو روپے کی انویسپنٹ کرنے کے بعد جو ایر لائن تظامیہ ہے وہ کافی تشفیش ناک لہر میں اچھا سعید میں یہاں پہ چاہوں گی کہ آپ ناظرین کی سہولت کے لیے یہ بھی ضرور بتا دیجئے گا خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا کوئی باقیہ ہوتا ہے پرندہ ٹکرا جاتا ہے جیسا کہ خبر کے مطابق ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ تیارے کو شدید نقصان پہنچا ہے کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے خدا نہ خواستہ اس سے کوئی بڑا حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے کیونکہ بظاہر تو ایک پرندہ ٹکرا جانا اتنے بڑے تیارے سے کوئی ایس سچ اتنا ایشو نہیں نظر آتا لیکن ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اس سے تیارے کو شدید نقصان پہنچتا ہے تو یہ جو تیارے سے پرندہ ٹکرا جانا ہوتا ہے کیا یہ بہت بڑے نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے جی بالکل ہے نا انفرسلیٹلی تیارے سے پرندہ ٹکرا جو ہے یہ اس قسم خطرناک حاظتہ ہے کہ اس سے جو کریش ہے تیارہ وہ بھی ہو سکتا ہے اور آج جو حاظتہ پیش آیا اس سے جو پائلٹ کی کلمندی تھی کہ اس نے بہا حافظہ طریقے سے فوئی طور پر ایٹی سے زیادہ کرتے ہوئے تیارے کو جو ہے وہ ائرپورٹ پر لینڈنگ کرنے کے لیے ہنگامی لینڈی کی اجازت ہے وہ طلب کی اور بہا حافظہ طریقے سے اس نے تیارے کو ہے وہ لاہور ایڈپورٹ پر اتارا اور اس سے اندازہ یہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دوبارہ ایرلین سلامے کی طرف سے تیارے کو اڑان بڑھنے کے لیے اجازت ہے وہ نہیں دی گئی اور تیارے کو ہے وہ گراؤنڈ کر دیا گیا اسی وجہ سے مسافروں کو جو ہے وہ گھر جانے کے لیے کہا جا رہا ہے اور تیارے کو شدید نقصان پہنچا ہے جو اب وہ دوبارہ فوری طور پر اران بڑھنے کے کابل ہے وہ نہیں ہے وہ اب پی آئی اے انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ کے سکوٹ ہے وہ کیا جائے گا وہاں پر انجینئر جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس کیارے کا معنی کریں گے اور معنی کرنے کے بعد اس پر جو فالک ہوگا اس کو بہتر کریں گے لیکن فیلحال مسافروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گھروں کے طرف دوانہ ہو اور دوس طرف ایک شکایتی سوال سے اور ایک جو اس کا شکایت کے حوال سے ایک سرٹیفکیٹ ہے وہ جمعہ بھی کروا گیا ہے سوالی ایلینڈ زامنے کی طرف سے کہ آج جو تمام حاصل رومہ ہوا اس کی یہ جو انتائی ریپورٹ ہے وہ سامنے پیسٹ کر دی گئی ہے اور یہ حرایات کی گئی ہے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ سوالی ایلینڈ زامنے کو دیکھے اور اس کے تمام پہلوں کو دیکھتے ہوئے جو پریندوں کو انخلاق کے حوالے سے جو بہتر مصوبہ بندی ہے وہ کی جائے اور دوسرا ایلینڈ انتظامیہ کو جو تحفظات ہیں لاہور ایلینڈ پورٹ پر اعتراف میں پریندوں کی برمار کے حوالے سے وہ فیل فورٹ پوری کی جائیں اور اس حالے سے لاہور ایلینڈ انتظامیہ اور سیول ایوشن آتھارٹی کو یہ درخواست بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے زمینداری کو پورا کرے تاکہ جو ایلینڈ کو اس قسم کی حاصلات پرونما ہوتے ہیں جسے چاند نقصان کا ہچھا تو ہوتا ہی ہے لیکن اس سے مالی نقصان ہے وہ پرون روپے کا ہوتا ہے اس سے بچا جا سکے بہت شکریہ سعید ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کرے تھے